جملہ اسمیہ کی ترقیب ناوی کرنا سکھاؤں گا ہمارے پاس جملہ ہے امجد بیمار تھا اس جملے کی ترقیب ناوی کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے مسند علی اور مسند نکالنا ہے تو جس کے بارے میں بات ہو وہ مسند علی ہوتا ہے اس جملے میں بات امجد کے بارے میں ہے تو امجد مسند علی ہے اور بیمار تھا یہ والی بات بیان ہوئی ہے تو یہ مسند ہے اب ہمارے پاس مسند علی اور مسند آ گیا اب ہم نے دوسرے سٹیپ میں یہ دیکھنا ہے کہ مسند علی اور مسند کیا دونوں اسم ہیں تو ہم نے دیکھا کہ امجد جو مسند علی ہے یہ اسم ہے اور اسی طرح بیمار یہ مسند ہے اور یہ بھی اسم صفت ہے مطلب مسند علی اور مسند دونوں اسم ہیں اب ہمارے پاس قائدہ یہ ہے کہ اسم جمع اسم برابر ہے جملہ اسمیہ یعنی جب مسند علی اور مسند دونوں اسم ہو تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے اور جب ایک جملہ جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ کے تین بنیادی اجزاء ہوتے ہیں مبتدہ خبر اور فعل ناقص تو اب اس جملے میں ہم مبتدہ خبر اور فعل ناقص نکالیں گے امجد جو مسند علی اور اسم ہے یہی مبتدہ ہے کیونکہ جملہ اسمیہ کے مسند علی کو مبتدہ کہتے ہیں اور بیمار جو کہ مسند اور اسم ہے یہی خبر ہے کیونکہ جملہ اسمیہ کے مسند کو خبر کہا جاتا ہے اور آخر میں جو تھا ہے یہ تھا فعل ناقص ہے تو اب ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے یہ تینوں بنیادی اجزاء پورے ہوگے کہ مبتدہ، امجد، خبر، بیمار اور فعل ناقص تھا اب ہم کہیں گے مبتدہ اپنی خبر اور فعل ناقص سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا موسیقی